دعونی اونا جی مولا جالیلا ایذ اللیل آرخا علی السودولا ناظرتو الہ ہم آگے بڑھتے ہیں اور پھر ایک بار ملک کے طرف حالات حاضرہ کے طرف لوٹتے ہیں اور اس وقت طلاق سلاسہ ٹیرپل طلاق اور پھر یقصہ سیویل کورٹ یعنی اسے کومن سیویل کورٹ کہتے ہیں اس کی طرف بڑھتے ہیں اس کو لے کر مسلمانوں میں اور سرکار میں موڈی حکومت میں ایک طرح کی ٹکراؤ دیکھنے کو مل رہی ہے مسلم پرسنلہ بورڈ کا اسٹینڈ کچھ ہے اور مرکزی حکومت نے کچھ اور فیصلے کیے ہیں اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں بھائی دیکھیں یہ ایک نازوک مسئلہ ہے جہاں تک بہی راہے بھائیں کئی آٹکیلیں اس پر لکھے ہیں اور میرا ماننا یہ ہے کہ طلاق کے سلاسہ کچھ بھی نہیں صرف یہ کچھ فتوہ فتوے کی بنابراہ مانو بگر گیا کچھ لوگوں نے فتوے دیکھتے ہیں کہ اس مانو بگر دیا اگر فتوے کو الگ کر دیا جا تو وہ کچھ بھی نہیں اور اس ماملے جہاں تک میں کہوں گا کہ سلافی حضرات علی حدیث حضرت کا مسئلہ بہت صحیح ہے بہت صحیح ہے ان کے مسئلہ یہ ہے کہ تراغ 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 آدمی کہتا ہے غصے غصے میں تو غصے میں جو کہا جاتا ہے وہ اس کا احتوار نہیں ہے ایک شوار کیا جائے گا وہ یہ میں صحیح مانتا ہوں اور اس میں انہوں نے کچھ کٹرپن دکھایا ہے اس سے مسئلہ پردہ ہوا ہے یعنی اگر سلافی مسئلہ کی بات کرے جن کے ہاں اگر ہم تین بار طلاق 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 کہہ دیتے ہیں ایک بیٹھک میں ایک میٹنگ میں تو اسے ایک شمار کیا جائے گا یعنی تین ماہ کی جو مدت بتائی جا رہی ہے کہ سلفی مسئلہ کے نزدیک کہ تین ماہ کی مدت ہونی چاہیے تو پھر کیا مسئلہ پرسنلہ بورڈ کو جس طرح سے وہ اسٹینڈ اپنا لے رہے ہیں تو کیا ان کو خود اس میں غور کرنے کی ضرورت ہے اپنا فیصلہ بدلنے کی ضرورت ہے میں تو یہی کہوں گا کیونکہ دیکھیں مسئلہ پرسنلہ بورڈ جو ہے کچھ پر غلبہ ہے ہنفیوں کا ہنفیوں کا اگر الہدیت حضرات کا غلبہ ہوتا تو یہ نوبی تیر نہیں آتی میں بہت بنے پڑھا ہے اس کو میں یہ کہوں گا کہ اس معاملے میں سلفی حضرات کا یعنی الہدیت حضرات کا مسئلہ صحیح ہے ہنفی حضرات کے جو مسئلہ کے وہ درست نہیں ہے مسئلہ پرسنلہ بورڈ کو رجوع کر لینا چاہیے الہدیت جو سلفی کا مسئلہ ہے اس سے میں یہی کہوں گا میں خود یہی کہوں گا کہ مسئلہ پرسنلہ بورڈ چاہیے کہ اس سلفی مسئلہ کو اختار کر لی جس میں تین طلاقوں غصے پر محمول کرتے ہیں اور اس کو ایک شمار کرتے ہیں یہ صحیح مسئلہ ہے حضرات ہم دیکھتے ہیں میں پڑھ رہا تھا کل آپ سے ویب سائٹ پر دیکھ رہا تھا کہ آپ سے متعلق ایک سوال کیا گیا ہے کہ آپ کس مسئلہ کو مانتے ہیں اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو بھی جواب کیونکہ اس طرح کے سوالات اٹھ رہے ہیں اور سوالات کیے جاتے ہیں دیکھیں میں ہنفی مسئلہ کا آدمی ہوں دیوبندی اسکول سے تعلق ہے میرا جنرل طور پر لیکن جہاں راہ ہے ٹیپل طراق کے تو اس معاملے میں میں آل حدیث حضرات کو صحیح مانتا ہوں ان کے مسئلے موسیقی